ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر چیرمن پی ایس ایف کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق اوان آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کرم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں پی ایس ایف سے آپ کا کب سے تعلق ہے کب جوائن کیا آپ نے پی ایس ایف کو یہ سیونٹی تھری سیونٹی فور میں اچھا ذلوکار علی بوٹو قائد عوام شہید انہوں نے پیپل ایس ایف فیڈریشن جو ہے اس کی بنیاد ڈالی میرے ساتھ میرا سیکرٹری جنرلہ انسار برنی تھا جو انجیو کے لئے کام کر رہے ہیں بلکل بلکل اور انسار برنی کے بعد راجہ قریشی جو ہائی کورڈ کے جج بھی رہے ہیں ان کے والد صاحب چیف جسٹس ہائی کورڈ عبدالحی قریشی صاحب تو اس وقت میں اسلامیہ کالیج میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہا تھا تقریباً پانچ سال کالیج یونین میں رہا ہوں میں اسلامیہ کالیج کی لاؤ کالیج تک یہ کب کی بات کر رہے ہیں یہ سیونٹی فور فائف تک کیونکہ اس کے بعد میں مجسٹی اڈو کو چلا گیا تھا اس سے پہلے لاو کالیج کا اسلامیہ لاو کالیج کا میں سکرٹری جنرل تھا اسلامیہ کالیج میں پریزیڈنٹ رہا ہوں جنرل سکرٹری رہا ہوں اور جوائنٹ سکرٹری رہا ہوں کنٹینیو میں کالیج لائف میں میں یونین میں رہا ہوں یونین میرے ہی نام سے چلتی تھی اور اس کے بعد سیونٹی تھری فور میں جب ظلفکار علی بھٹو صاحب کو پتا چلا حقیقت ہی ہے کہ سیونٹی ٹو سیونٹی تھری میں جب یہ اردو کی تحریک چلی بڑے دھوم دام سے جو ہے جنازہ نکلے جو رئیس عمروی صاحب نے جو ہے اس وقت اس کے لیے میں نے میرے ساتھ پیر محمد غوری صاحب تھے ہم نے گرفتاری دی حسن فیروز جو ہائی کور کے جج رہ چکے ہیں رشید رزوی صاحب نہیں یہ کیسے خیال کیسے آیا آپ کو اس طرح سے مطلب یونین میں آنے کا یا پھر اس جو ہے آپ کی پی ایس ایف کو جوائن کرنے کا خیال کیسے آیا اصل میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا بنیادی میں مر تھا میں اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ یونین میں بھی آ رہا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے کالجز پہ ہمارا گرفت بھی تھی گرفت کا مطلب ہے کراچی کے کالجز میں نام تھا ہمارا میرے ساتھ حسن فیروز جو ہائی کور کے جج رہے ہیں انٹر کالجٹ باڈی کے رشید رزوی تھا اس طرح سینئر لوگ تھے تو ہم کالجز میں کچھ تھوڑا بہت ریگار تھا تو جب یہ رئیس عمروی صاحب نے اخبار جنگ میں لکھا کہ اردو کا جنازہ دھوم دھام سے نکلے ظاہر ہے نوجوان تھے اردو سے پیار تھا ہماری مدری زبان تھی تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے تحریک چلائی تحریک چلائی تو اسلامیہ کالج سے سٹارٹ کیا اس وقت میرے اسلامیہ کالج میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ تھے سولہ ہزار سولہ ہزار اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں سے اکیہ میں اس کے بعد نازم آباد کالج میں گئے گئے تو ہمارے ساتھی حسن فیروز جو بات میں ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا آوان صاحب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی طاقت نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے تو یہاں آپ کو گرفتار کریں گے تو ہم آپ کی اتنی مدد نہیں کر سکیں گے تو دوبارہ میں اسلامیہ کالج آ گیا دوستے پیر محمد غوری صاحب تو ہم نے وہاں جو ہے دوبارہ تلیل کلائی ہنگر سٹائک بھی کی تھی تو اس پہ جب تقریباً جب میرے خیال ہے کم سے کم میں کہہ دوں زیادہ زیادہ نہیں پانچ چھے ہزار اسٹوڈنٹ تھا جب پولیس نے ہمیں گرفتار کرنے کے لئے کوشش کی مطلب آپ نے اس وقت وہ جو آپ لائن بتا رہے ہیں اردو کا جنازہ اس پہ آپ نے ٹوٹسٹ کیا تھا جہاں اردو جو ہے ہماری قومی زبان ہے بلکل بلکل اور یہ قومی زبان ہونی چاہیے بلکل تو اس پہ جب مجھے گرفتار کیا سردار عبدالعزیز صاحب تھے ایس ایس بی اچھا گرفتار کیا تو اس وقت میرے ساتھ اس تحریک میں جو روڑوں پہ اسٹوڈنٹ آئے تھے وہ تقریباً پانچ چھے ہزار سے زیادہ تھے صحیح تو جب یہ بات اس وقت کے پرائم نیسٹر ہم زلفکار علی بٹو شاہید صاحب کو پہنچی اچھا کہ یہ کون لڑکا ہے اچھا جس نے اتنی زیادہ تحریک اتنی طاقت سے نکالا ہے صحیح انہیں پتا چلا کہ یہ تو ہماری پیپل پارٹی ہی کا کارکون ہے جو یہ جلوس اور جل سے کر رہا ہے اس پہ مجھ سے کنٹیکٹ کیا اس وقت مسعود نورانی چیف ایڈوائزر تھے چیف منسٹر کے مرتضی ممتاز بٹو شاہید صاحب کی وراج جوکہ تے گھولا مصطفی جوتا ہی شراب گئی انہوں نے مجھے اپروچ کیا کر کرا کے کیونکہ زلفکار علی بٹو نے کہا تھا کون سا لڑکا کون ہے ان کی نوالیج میں آیا مطلب ان کو یہی لگا ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ اتنی زیادہ لوگوں کو لے کے نکلا ہے تو یہ جذبہ کہاں سے آیا اس کے ہمارے تو جب انہیں پتا چلا کہ ہماری پیپل پارٹی سے تلگ ہے تو مجھوں نے انہوں نے اپروچ کیا اپروچ کر کے مجھے چیف منسٹر ہاوس لے گئے غلام مصطفی جتوئی صاحب سے انہوں نے میری میٹنگ کروائی اور اس کے بعد میرے ساتھ انسار بنی تھا میرے پہلا سکرٹری جنرل تو چلایا پھر بٹو سام نے ایک ٹاسک دیا مجھے کہ آپ کراچی سے اس وقت جماعت اسلامی کا حول تھا اچھا سکرٹری جنرل اور یونین کے پریزیڈنٹ اور سکرٹری جنرل جمع کریں تو وہ میں نے تکریباً کالجے سے 70 سے اب ایٹی پرسنٹ سکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ جمع کیے جمع کرنے کے بعد ان کا ایک بڑا جلسہ جو ہے صحیح وہ جس میں چیف میسٹر اور تمام وزراء شامل تھے فکار یلی بٹو نہیں تھے یہ کب کی بات کر رہے ہیں ہاں یہ غالباً سیونٹی فور فائف کی ہے اوکے اوکے تو وہ میں نے کیا اور یہ شو کیا کہ کراچی کے جو ہے وکلا جو ہیں وکلا ایڈوکیٹ 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 میں آج دوبارہ میرے کوئی ذیان میں آ رہا کہ ہوں وکیل ہونے کے ناتے وہ وکیل ہی آ رہا ہوں گے پچاس سال پہلے کی بات پوچھ رہی ہیں آپ صحیح تو یہ سیونٹی فور سینٹی فائف کا ذکر ہے اس لئے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہے اتنا ماشاءاللہ سے سفر طے کیا اور آج آپ اس مقام پہ ہیں سٹارٹ آپ کا کہاں سے تھا اس لئے میں آپ سے سٹارٹ میرا پیپلز پارٹی سے تھا میں اس لئے ہی آپ سے ساری باتیں پوچھ رہی ہوں زائر جب آپ نے دیکھا ہوگا تو اس وقت عمر بھی میری زیادہ نہیں ہوگی آپ جانگ تھے اس وقت اور اس لئے بھٹو صاحب آپ نے بتایا کہ ان کو اس بات کی خوشی ہوئی ہوگی کہ ایک نوجوان لڑکا وہ اتنے لوگوں کو جماع کر کے تو پروٹیش کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی تو ایک بڑا دل چاہیے ایک جذبہ چاہیے تو وہ جذبہ آپ کے اندر تھا اس لئے تو آپ نکلے تھے جذبہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا تھا جذبہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا تھا جذبہ نوجوان تھا نوجوان خون تھا اور جو دوست تھے اس وقت مارے وہ بھی لیکن اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھے کر کے ساتھ لوگوں کے اس لئے لوگوں کے اس لئے کہ میں بچپنی سے جو جو شیلہ تھا صحیح اور یہ گٹس تھے مجھے دوستوں کو جمع کرنے کے مطلب آپ دوست جلدی بنا لیتے ہیں کہ کالیج یونین میں میں پانچ سال کنٹینیو رہا ہوں مطلب آپ دوست جلدی بنا لیتے ہیں پانچ سال کنٹینیو رہا ہوں میں کالیج یونین میں تو دوست اس لئے کہ قربانیاں دینے ہیں کہ قربانیاں دی جاتی ہیں دوستوں کے لئے ساتھ چلا جاتا ہے تو دوست ہمارے ساتھ طاقت اور صرف اسلامیاں کالیج سے نکلیں پوری کراچی میں جو ہے ہم نے گرفت مضبوط کر رہی الطاف حسین جو اہم کیوں بعد میں منائی آپ یقین کریں یہ میرے پاس آتا تھا تو استحال پاکستان جو ہے اپنی جو ہے ڈیکریئر کی ماجر قومی اومیڈ اس کو جماعت اسلامی والے کالیجز میں نہیں جانے دیتے تھے کراچی اینورسٹی میں اردو سائنس کالیج میں مختلف کالیجز میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بھیجتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں تاک اس کینٹری ہو اور مجھے یہ فائدہ پہنچتا تھا کیونکہ ان کا تعلق جماعت اسلامی کے قریب دوستوں میں اس تھا اردو بولنے والوں کا تو ان کے وارڈ کٹتے تھے پیپول سٹنٹ فیڈریشن کے وارڈ بڑھتے تھے اس لیے میں اس کو سپورٹ کرتا تھا تو جب کراچی میں ہمارا ہولڈ ہو گیا اور اس کے بعد مجھے گولڈ میڈل بھی دیا گیا تھا میں گولڈ میڈلیس بھی ہوں تو چلتا ہے 76 تک چلتا ہے 75 یا 6 میں جو جب اسلامیہ کالیج میں لوگ کالیج کا سکرٹری جنرل تھا اور اسی دوران میری شادی ہوئی 76 میں جب شادی ہوئی میری تو شادی لب میری نہیں لب میلج گئی اور ماں نے جو کہا بلکل بلکل اگر اگر آپ نے بلکل 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 تو وہاں شادی ہوئی سیئنٹی سکس میں جب سیئنٹی سکس میں شادی ہوئی تو جب غلام مصطفی جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے انہیں پتا چلا شادی ہوئی ہے مجھ سے پوچھا بولا کہاں ریائش ہے صحیح میلا والد صاحب کے ساتھ بولا ریائش میلا والد صاحب کے ساتھ اپنا مکان ملا نہیں نوکری کرو گے اس سے پہلے میں آیا اسسسنٹ کمیشنر کا ہو چکا تھا مگر میں نے جوائن وہ بھی نہیں کیا تھا کسی وجہ سے کہ پی ایسے میں مزا رہا تھا لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے بلا نوکری کرو گے دو دفع جب انہوں نے مجھے کہا میں چھپ رہا تیسی دفع دان کے کہا کرو گے میرا جی آپ یقین کریں اس سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کونسی نوکری کیا دیں گے نوکری بھی دیا انہوں نے اور ریائش کیلئے جگہ بھی دی پلاک بھی دیا صحیح بغیر جو مانگے ہوئے بغیر مانگے ہوئے میں آپ کو آپ یقین کریں گے سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے نہیں کوئی چیز مانگی تھی انہوں نے کیا پھر سیونٹی سیکس سیونٹی سیونٹی ایٹھ میں تھرپارکر کے علاقے میں میر برخواس اور وہاں مجسٹیٹ رہا سیونٹی ایٹھ تک پھر سیونٹی ایٹھ میں جب وہاں کتنا عرصہ آپ رہے تین سال تین سال کی آپ کی وہاں پہ تھے اور تین سال جب مجھے زیولک صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے فارق کیا اس کے بعد میں وقالت جوائن کی اوکی اوکی جب وقالت جوائن کی میں نے اس کے بعد جو ہے میری زیادہ جو ہے جب زلفکار علی بٹو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے کیسے جوائن کی مطلب سٹارٹ جو آپ نے لیا کس سے انسپریشن آپ نے لیا نہیں بس دوست جہاں میری ریائش تھی نہیں گھر میں کوئی تھا پاکستان نہیں میرے گھر میں جو ہے میرے والے سب پولیس افسر تھے اوکی وہاں سے تو اجازت نہیں تھی میری ماں دیہاتی عورت تھی ان کو غرضی نہیں تھا صحیح ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ نیک عورت تھی یہ کہنے ہیں کہ اللہ کی ولی تھی بلکل تو بس دوست جو سو علاقے کے دوست تھے اچھا انہوں نے جب دیکھا کہ بچپنی سے ہمارا لڑکپن جو ہے کچھ ٹیزی گزرا تھا ہاں تو انہوں نے مولا ایک کام کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیا اچھا اور پھر ہم چلتے گئے چلتے گئے تو پھر کالج میں گیا گئے تو اور طاقت حقیقت جائے اس طاقت تھی ہمارے پاس دوستوں کی تو طاقت سے طاقتور ہو گئے بلکل وہ چین ایک بنتی گئی اور کافلے بنتے گئے اور چلتے گئے طاقت سے طاقتور یہ آپ کے بابر غوری صاحب ہیں جو بڑا نام ہیں یہ بھی میرا ورکر تھا اردو سائنس کالج میں اچھا لارش میں ملازمت کرتا تھا اچھا آلتا و سین جو ہے وہ بھی ایج میں مجھ سے تھوڑا سا چھوٹا تھا یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے مجھے بریک پہ جانا ہے تو بیرزر میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے بریک سے واپس اور ہمارے ساتھ بیٹے ہیں مشتاہ قوان اور یہ بہت اچھی اور اپنی ساری باتیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو سر ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ کالج لائف میں تھے تو آپ کی دوست جو ہیں وہی آپ کی طاقت بنے اور اسی سے چین بنتی چلی گئی اس بارے میں بات کر رہے تھا بس ظاہر ہے کہ دوستوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں صحیح اور ہم نے دوستوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں دوستوں کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے دونوں میری آنکھیں جو ہے ان میں سے چربی نکالی گئی ہے کیسے؟ ڈاکٹر شبیر اللہ موجود ہے اس کے آئی اسپیشنیت تھے آنکھوں گی اتفال کے یہ الظلفکار کے جب ہوا تو اس وقت جو ہے بپالی مڈر کے بعد چربی کیسے نکالے گئی؟ یہ ٹارچر سیل جو ہے ٹارچر سیل جو ہے اس میں ہمیں لے جاتے تھے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو بلب جس طرح آپ نے لگا رکھا ہے نا ان بلبوں کی پاور کیا ہوتی تھی مگر میں کہوں گا ہزاروں پاور کے تو ہمیں کھڑا کرتے تھے رات کو جب کھڑا کرتے تھے آپ سویں گے نہیں اور بلب جلا دیا جاتے تھے جب جلا دیا جاتے تھے اور رات کو کھلاتے تھے ہمیں بریانی اچھا پہلے مجھے نہیں معلوم تھا بریانی کیا مگر بعد میں بات اللہ چلا ہے کہ جب بریانی کھائیں گے آپ چکن کھائیں گے پھر پیاس لگی اور آپ کو نیند آئے گی ہاں وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں کھلاتے تھے آپ کو آپ کو نیند آئے پھر کھڑا کرتے تھے کہ سچ اگلے گا ہی آپ اس کو نیند آئے گی اور یہ سچ اگلے گا تو جب کھڑے ہو تو آنکھوں سے پانی جاتا تھا پانی جاتا تھا اس پاور جو ہے بلب کے پاور تو یہ چربی جو ہے یہ آنکھوں میں اتر آئی اس کے بعد دونوں آنکھ کوئی چربی میں نے اس پیپلز پارٹی کے لیے جو آج موجود ہے ہمارے دم سے اور ہمارے طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں پارٹی کے وہ ورکر جو میرے پیپلز فیڈریشن کے ورکر تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے میرے علاوہ ایک دو زندہ ہوں سب اللہ کو پیارے ہو گئے مختلف جو ہے اور زیالہ کے دور میں تو انتہا ہو گئی ہمارے ساتھ انتہا تھی مطلب آپ کو سزائیں دیتے تھے بس ٹرچہ سیڈ میں لے جاتے تھے اچھا اور وہاں ہم سے پوچھتے تھے کیا کہ جہاں زغوا ہوا کیسے ہوا بوبالی مڈر کیسے ہوا ہاں اور مختلف چیزیں ہم سے پوچھتے تھے تو وہ ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کو پتا تھا آپ اب تو وقت بزر گیا ہے ہاں لیکن آپ کو میں حقیقت اور سچ بتاؤں جی جی کہ اس میں میں انہوں والو نہیں تھا صحیح میں انہوں والو نہیں تھا اور اس لئے مجھ سے کچھ اگلوا بھی نہیں سکے بلکل پتہ ہی نہیں تھا آپ کس بارے میں جہاں مجھے نالج میں نہیں تھا حالانکہ جب ذلفقار علی بھٹو جو ہے ہاں ان کو کیس چڑ رہا تھا تو اس وقت کے ایڈوائزر نام میں لینا نہیں چاہتا ہوں اچھا نہیں ان کو آئے گا صحیح ہے انہوں نے مجھے بلوایا ہم اور کہا ان کو اچھا یہ سوقتی بات کا جب مجھسٹریٹ سے میں فارغ ہو گیا گیا تھا اوکے اوکے انہوں نے مجھے بلوایا اور کہا کہ آوان صاحب بھٹو صاحب کو یہ سزائے موت دیں گے اچھا اور اس کے لئے اگر ہم تحریک نہیں چلائیں گے ہم اور لوگوں کو روڑوں پر نہیں لایا گیا ہم تو بھٹو صاحب کو مار دیں گے اچھا اچھا ہم تو اپنے والدین کی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کی دعاوں میں شامل کرتے ہیں تو بہت پیار تھا ایسی ہی ہے کیونکہ آپ کے لیڈر تھے وہ جہاں بہت پیار تھا اور ان کے احسانات بھی تھے اچھا تو تو زلفکار علی بھٹو صاحب شہید کے ساتھ آپ جو ہے آپ نے کافی ٹائم گزارا آپ کا ان کی ملاقات بھی ہوتی تھی آپ سے ملتے تھے آپ ان سے ملتے تھے اب مزیگی بات میں آپ کو بتاؤں گا صحیح ایک مرتبہ ائرپورٹ میں جا رہے تھے تو میں بچمن میں تھوڑا سا باکسنگ بھی شوق تھا مجھے باکسنگ کرتے تھے تو میں نے ان کا ہاتھ پریس کر لیا بوٹو صاحب کا جب ہاتھ پریس گیا تو ہاتھ یہ سمجھ لیا روئی کی طرح نرم تھا اچھا تو ہاتھ پریس کیا روئی کی طرح نرم تھا تو انہوں نے جھٹکا اور دیکھنے دگے آگے گئے میں نے یہ بات امنے والد صاحب سے کہی صحیح تو والد صاحب ناراض ہوئے اچھا بیٹا یہ لیڈر جو ہوتے ہیں انہوں نے کبھی وزن بھی نہیں اٹھایا ہوتا ہے صحیح کبھی یہ ہاتھ پریس کریں کسی پولیس افسر یا فوجی افسر کے ساتھ اس طرح ہاتھ ملایا آتا ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں ان سے نرم ہاتھ ملایا آتا ہے صحیح اور پھر بات میں ایک دب پھر ایسا موقع ملا ہاتھ ملایا تو ضلوحکار لی بٹو نے قائد عوام نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں دبانا ہاتھ نہیں دبانا آپ نہیں دبائیں گے ہاں تو بس وہ دوسری بات کر رہا تھا میں وہاں آپ نے کٹ دی بات میری اچھا continue کریں ایڈوائزر جو انہوں نے مجھے کہا کہ بٹو صاحب کو مار دیں گے اچھا کیوں لگوانا چاہ رہے تھے لوگوں کو اس طرح سے یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اس کے مرنے کیلئے بھی لوگ تیار ہیں ضلوحکار علی بٹو کے اگر ہوا تو قربانی دینے اپنی جان کی قربانیاں دینے کیلئے تیار ہیں صحیح ٹھیک ہے تو اس بات پہ بین ازیر صاحبہ جو ہے وہ ناراض ہو گئی بولا ہم ایسا نہیں کریں گے صحیح ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں بالکل تو اس وقت تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھوڑا سا اس سے سخت لڑیجمی بات کی لیکن بعد میں میں شکر آدھا کرتا ہوں جو خاتون جو ہے صحیح تھی صحیح وہ خاتون صحیح تھی ان کی سوچ بھی صحیح تھی صحیح اور اگر وہ میں کر لیتا ہم تو آج شاید ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا اور پھر وہ حرکت ہم نے نہیں کی جو اس کا ایڈوائزر چاہ رہا تھا صحیح بعد میں آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ خاتون بلکل ٹھیک تھی بلکل وہ خاتون ٹھیک تھی اور ہمیں جو برین واش کیا گیا تھا ظلفکار علی بھٹو کے اس میں پیار میں محبت میں اور بعد میں وہ پتا چلا گیا وہ ہی ایڈوائزر جو ہے اس نے ہی جہاز اگوہ کرنے مدد کروائی تھی یہ اللہ کا کرم تھا یا ماں کی دعائیں تھی والدین کی کہ ہم اس سے بچے رہے آپ بچ گئے اس سے جہاں ورنہ حقیقت زندگی میں ایسا کام ہم سے غلط نہیں ہے آج بھی جب میں اپنے والدین کی لئے دعا کرتا ہوں آپ یقین کریں اپنے وطن کے لئے اور ہر جگہ کھڑے اور کہتا ہوں کہ اب واجب پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں ہمیں ہمیں اپنے وطن سے اس پاکستان سے اتنا پیار ہے کہ میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے کوئی بھی اس کو دو نمبر پر رکھیں صحیح افضل سب سے پہلے پاکستان بلکل بلکل ہے اور پاکستان کے لئے جو ہے ہم آج بھی قربانی دینے کی لئے تیار ہیں آج بھی لڑنے کی لئے تیار ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی لئے تیار ہیں بلکل صحیح اس لئے کہ پاکستان کی عوام جو ہے یہ محافظ پاکستان ہے انیس سو پینسٹھ میں ہماری قوم نے اکر دکھایا جب پینسٹھ کی جنگ میں لاہور میں گھس آئے تھے بلکل جی پاکستان ہے تو ہم ہیں ٹینکروں کے نیچے اپنی جانے قربان دی تھی لوگوں نے صحیح ٹینکروں کے نیچے جانے قربان کر کے اس پاکستان کا حفاظت کی تھی پاکستان کی بلکل بچا لیا تھا پاکستان اور آج ہم بھی جو ہے اللہ نہ کرے اگر سالمیت کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میرے بچے بھی قربان صحیح ہم اسی طرح جو ہے اس عیج میں بھی آکے اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں افواج پاکستان کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں صحیح آج بھی ہیں اور یہ عوام پاکستان کی عوام جو ہے یہ محب وطن لوگ ہیں بلکل جی آج بھی آپ کے اندر مجھے وہی جذبہ نظر آ رہا ہے جو آج سے پہلے بتا رہے تھے پچاس سال پہلے کی جو میں بات کر رہی تھی خیر آپ جو ہیں وکیل بھی ہیں ماشاء اللہ صاحب اب تک وکیل وقالت میں آپ کو کتنا ارسا ہو جائے وقالت میں آپ اگر سیونٹی سکھ سے کرنے یا تین سال مائنس کرتے ہیں سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن سے کرنے کیونکہ نوکری میری چھوڑ دیں نوکری بھی اس میں آ رہا ہے اگر نکال دیں تو سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن سے میں وقالت کر رہا ہوں اتنے عرصے میں آپ نے ہر طرح کی کیسز لڑے ہوں موسٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی کیسز آپ نے دیکھیں میں کریمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتا ہوں اچھا اور آپ نے چپتا ہوا سوال کیا ہے جی کریمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتا ہوں اور اعتزاز حسن نے کہا تھا کہ وکیل کے بجائے اور بین ازیر صاحبہ نے کنگرو کوٹس کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وکیل کی جگہ جگہ چلیتے ہیں اور حقیقت یہ یہاں جو پریکٹس ہوتی ہے اپنے ساتھ ٹاؤٹ لے کے آتے ہیں اور اچھا وکیل آج تو وہ ہی کہلاتا ہے جو اچھا دلال ہے جج کا اچھا مطلب آج بھی یہ چیز چل رہی ہے چل نہیں رہی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے کرپشن انتہا کو پہنچ چکی ہے کرپشن انکریز ہوئی ہے کرپشن انکریز ہوئی ہے میں یہ سامتا ہوں صرف عدلیہ لفظ عدلیہ کہہ رہا ہوں اگر عدلیہ صحیح فیصلے دے اور اللہ سے ڈر کے انصاف کرے تو پاکستان کے کرپ لوگ ہیں کرپشن جو ہے یہ تقریباً جو ہے ختم ہو جائے گی صحیح فیصلے تو آج تک آپ نے کتنی کریمنلز کو پکڑوا ہے thousand cases کی ہیں thousand cases کی ہیں مطلب بہت زیادہ cases کی ہیں کس طرح کے آپ نے cases لڑے ہیں میں جاننا چاہا رہی ہوں کریمنلز مدر cases ہیں کریمنلز میں ڈکیتی ہے چوری ہے زنا ہے اغواں ہے تعوان کیلئے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں صحیح اور یہ تمام cases جو ہے کریمنل cases کہلاتے ہیں اور اس میں جو ہے میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ یہ بڑے لوگ صحیح یہ کہتے ہیں جی ہم باعزت بری ہو گئے ہیں صحیح باعزت بری ہو گئے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ prosecution خرید لیتے ہیں یہ judges کو خرید لیتے ہیں اور پیسے کی طاقت پر جب بری ہو جاتے ہیں جس طرح اس اس وقت کا جو ہے چیف منسٹر پنجاب کے صحیح ان پر cases چل رہے ہیں صحیح اور ہوتا ہی ہے کہ جب آپ چاران کوٹ میں پیش کرتے ہیں ایک ہفتے بعد جب copies ملتی ہیں تو اس کے بعد آپ پر چارج فریم کیا جاتا ہے فرد جرم جیسے کہتے ہیں انہوں کے طاقت دیکھیں کہ ان پر فرد جرمی آئید نہیں کی گئی صحیح یہ جو لوگ رکھے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے انہوں نے نوازا ہوا ہے ڈاکٹر ریزوان جو ہے میں تو کہوں کہ آپ کے توسط سے کہ اس کا جو ہے انکواری کی جائے کہ اس کا مدل ہوا ہے صحیح ڈاکٹر نے زوان کا مدل کیا گیا ہے کہ اس نے ایف آئی آئی میں ایک کھل کے جو ہے کھل کے ایمانداری سے کیسے چنانے کی کوشش کی اور اس طرح اور لوگ بھی جو ہیں جب کھل کے کسی کیلئے کام کرتے ہیں اگر وہ خریدار خریدے نہ جا جا سکیں خریدے نہ جا سکیں لیکن سوری میں آپ کی بات کٹ رہی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے قانون صرف ان لوگوں کے لئے جن کے پاس پیسہ ہے جو غریب انسان ہیں اس کا کیس تو خیر کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے پہلے تو کوئی پکڑ لے تو پھر اسی اس کا ہے کہ مکڑی کا جالا مکڑی کے جالے میں مچھر بھی پسے گا اور مکھی بھی پسے گی لیکن چپکلی ہے چوہ اس کو تھاڑ کے چلائیں گے تو طاقتور ہیں اور یہ قانون جو ہے غریب کے لئے غریب کے لئے الگ ہے اور امیر کے لئے میں بڑے دخ کے ساتھ کہتا ہوں اس لئے کہ میں ایڈو کے ایڈو میرے پاس مجھ آئیں بلائیں میں کیسز دیتا ہوں ڈائریکشن ہائی کورٹ کی آتی ہے کہ ایک مہینے میں کیسز ختم کریں خدا کی قسم سالیں گزر جاتے ہیں اور کیسز نہیں ختم ہوتے ہیں غریب کو اتنا حق نہیں ملتا ہے جتنا امیر کو ملتا ہے امیر پیسہ بہاتا ہے اور امیر آگے نکل جاتا ہے نہیں یہ ملک بنائی اشرافیہ کیلئے یہ ملک اشرافیہ کیلئے یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے مجھے بریک پر جانا ہے تو بیئرز بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں مستاق صاحب کے ساتھ اور واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مستاق صاحب کے ساتھ مستاق صاحب کے ساتھ اور یہ لائر بھی ہیں پاکستان فپلس پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے اور یہ بہت ہی اچھی اور بڑی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا ہمیں تو بلکل بھی نہیں پتا تھا خیر شو جو ہے سر بہت ہی زیادہ ڈرائے ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا نورمل کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائے شادی آپ کی سیونٹی ایٹ میں ہوئی سیونٹی سکس میں آپ کی شادی ہوئی تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا تو مجھے چار بیٹیں ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ بہت ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تو آپ کی وائف میری وائف کا دو ہزار تیرہ میں انتقال ہو گیا ہے اوہ سوری ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے کس طرح تاہم سپن تھا آپ نے میرا پیرنٹ جو ہیں ویسے تو ہم کراچی میں تقریب دیڑ سو سال سے زیادہ کراچی میں میرے والے صاحب انیس سو بیالیس میں کراچی پولیس میں برتی ہوئے تھے اور اس سے پہلے تعلیم بھی یہاں حاصل کی میری دادی بھی کراچی میں ہی اللہ کے ہاں ہے صحیح صحیح قبرستان میں اور تعلق ہمارا فرنٹیئر سے تھا ہزارے سے اچھا تو میری شادی جو ہوئی وہ اردو بولنے یو پی کی خاندان سے اوکی جبکہ اب میرے گھر میں بہویں میں اردو بولنے والی ہیں اوکی تو اس وقت وہ برگر فیملی سے تھی اچھا میری کیوں اس کا والے صاحب بڑا آفی سرطہ بہری جازوں کا اچھا اچھا تو لیکن جب میرے گھر میں آئی تو میری والدہ جو ہے اللہ کی ولی تھی اچھا اور حقیقتاً پھر میرے والدہ کے وہ جو ہے رنگ میں ڈھل گئی ہیں صحیح جب میرے والدہ کے رنگ میں ڈھل گئی ہیں ہم تو آپ کو پتا ہے کہ ہزارے کے جو لوگ ہیں ہم وہ بیچارے غریب طبیعت کے لوگ غریب ہم بہت داؤنٹورت ہوتے ہیں تو وہ جتنے بھی اس کے نولیج میں لوگ ہم بیوائیں یتین یا کمزور لوگ اس کے اس نے جو ہے باقاعدہ مدد کرتی تھی اچھا ان کی بچوں کی اچھا اور ان کے پیسے باندھ رکھے تھے اس نے اچھا 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 آپ یقین کریں ایک ایسا ہوا کہ اس کو جب بیمار تھی ٹیومر ہو گیا کیڈنی میں اچھا اچھا تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکریں تھی اس دوران جو ہے ہمارا پرانے جہاں کہیں رہتے تھے چوکیدار کا انتقال ہوا ہزارے مانسرے کا تھا اچھا تو مجھے کہا اس کی وائف کا انتقال ہوا اچھا تو مجھے کہنے لگ اس کو علم ہوا بولا آپ کو پتا کہ لالا عزیز کی بیوی کا انتقال ہو گیا صحیح تو بولا معلوم ہے پیسے بھیجیں آپ نے اچھا میرا نہیں بولا کیوں میرا میرے پاس نہیں ہے بولا وہ سامنے نظر آ رہا ہے میرا دراز بولا اس میں سونا ہی پڑا ہے اور پیسے بھی پڑے ہیں آپ فوراں پہنچائیں کیونکہ اپنی وائف کو گاؤں لے کے جائیں گے آپ یقین کریں اپنے بچے کے ذریعے اس نے وہ پیسے بھیجوائے اس قدر وہ غریب میرے غریب کیا کہ جہاں بھی غریب لوگ اڑو سپڑوس میں رہنے والے مدد کرتی تھی اور اللہ اسی طرح کھل کھل کھ دیتا تھا جتنی مدد کرتی تھی اسی طرح جو ہے یہ میرے دوست بیٹھے میں جس میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے گھر میں آتے تھے صرف اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی پتا چلا کہ کتنے مہمان آئے ہیں فور ہی طور پر کھانے کا ٹائم ہے تو بغیر کھانے کے نہیں جائیں گے تو بس کیڈنی میں ٹیومر تھا اور بس اللہ کو جو ہے آپ کو یاد آتی ان کی ظاہر ہے یاد آتی اس نے زندگی بار میری خدمت کی ہے اور اتنی خدمت کی کہ بس بیان سے باہر جو ہے کیونکہ میں تلنگا لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے تلنگا جب یا آپ کالجیز لائف میں الیکشن ڈڑتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں تو یہ سب پیاری پیار نہیں ہوتا ہے یا اپنی جان بھی جوکوں پر رکھ کے اور اس طرح جا کے جب واپس آ جائیں گھر میں تو شکر اللہ ادا کرنا پڑتا ہے والدین کو ہمارے بچے آگئیں ہر مصیبت سے لڑک آنا پڑتا ہے بہت کر 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 کے اور اس خاتون نے وہ ہماری تیزی ختم کی اور وہ جو ہے غصہ ختم کیا برداشت آئی ہم میں آپ کو کام نام کیا سب کر کر کرا کہ اللہ نے اس وقت ہماری موچھیں دیں آج میری موچھیں نہیں ہیں آپ یقین کریں کہ میں اس کو تو مرد ہی نہیں سمتا جو اس کی موچھیں نہ ہوں اچھا انہیں میں سمتا کہ یہ کیا ہے موچھیں نہیں ہیں اس کی آج ہم بغیر موچھوں گے بیٹھے ہیں صحیح تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چینجز لے آئیں اور اچھی پوزیٹیف چینجز ظاہر ہے کہ میں لائف میں دوستوں کو بولتا ہوں کہ مجھ پر دو خواتین جو ہے ان کے احسانات ہیں اچھا ایک میری ماں اور ایک میری بیوی کیونکہ بہت سی بات ہیں اسے ٹی و چینل پہ لوگ بلیں گے کہ کون بیٹھا ہے کیا ہے کہ جب ہم الیکشن ڈڑتے ہیں اور جیتے ہیں پیار پیار سے وقت نہیں ملتے ہیں بلکل وقت کیلئے بہت قربانی دہنی پڑتی ہے تو جب الیکشن رڑ کے ہاتھیں تو بہت کچھ کرنا ہی پڑتا ہے ہاتھ بھی چلانے پڑتے ہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد جیت کے آتے ہیں یہ تمام چیزیں جو یہ ختم کی میری والدہ اللہ کی ولی تھی اور میری وائف جو انہوں نے کر کرا کہ آج اللہ کا کرم ہے میرے بچی جو ہے ہاں ایک بات آپ یقین کریں لوگوں کو پتہ ہے جو جانتے ہیں اگر آج میں مر جاؤں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ چٹنگ نہیں کی صحیح اور کسی سے کرز نہیں لیا ایک دو سے کرز لیا تھا پھر واپس کر دیا اور میں وقالت کرتا ہوں اور جہاں سے میں چلا ہوں جہاں سے میں چلا ہوں پیپل اسٹینٹ فیڈریشن سے وہاں کے میرے بات کے لوگ میں نے کہا نا یہ بابر غوری میں رور کر تھا یہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم رزق حلال میں مگر ایک بات ہے یہ میرے دوست جاتے ہیں میری وائف نہیں ہیں میری بہو ہوں تو میں کہوں گا اسی طرح میرا رگار کرتی ہیں جیسے بیٹیوں ہوتی ہیں میرے مہمانوں کا اور بچے آپ یقین کریں کہ بچوں کو ان کی بیگمات کے سامنے اسی طرح ڈانٹتا ہوں جیسے ماں باپ ڈانٹتے ہیں جبکہ میری بیٹی کہتی ہے بولا ابو ہمارے بھائیوں کو ان کی بیویوں کے سامنے نہ ڈانٹا کریں مگر میں ڈانٹتا ہوں میں ڈانٹتا ہوں اس لیے کہ رزق حلال پہ پلے میں وہ برداشت کرتے ہیں اور میرا کیا ہر بڑے کی عزت کرتے ہیں ایسے بھی ماں باپ کے لئے تو بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں بچے بچے ہوتے ہیں نہیں نہیں رزق حلال میں نے کہا رزق حلال اپنا اثر دکھاتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے اگر آپ والدین کو جو ہے ریکارڈ میری والدہ میری والدہ آج بیٹھے میں شاہدی میری والدہ شادی کے بعد بھی مجھا مارتی تھی غلطی پہ شادی کے بعد بھی آج والدین کو حق نہیں ہے بیٹھے کو نہیں مار سکتی بلکل آج تو آپ چھوٹے سے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے میری والدہ کرتی تھی میرے والدہ صاحب نے نہیں مارا مجھے مگر والدہ تعلیم کے لئے بھی مارتی تھی اور شکایت میں بھی مارتی تھی صحیح چلیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا میرے شو کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ تو لیکن جانے سے پہلے ہماری یوز کو ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے مخالفت کریں آپ کا حق ہے مخالفت زوروں ڈٹ کے مرد کی طرح کریں لیکن خدا کی قسم ایک لفظ رہنے منافقت نہ کرنا جب منافقت نہیں کریں گے سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں جھوٹ کو جھوٹ کہیں کالے کو کالا ہے سفید کو سچا ہے اگر میرا لیڈر پارٹی لیڈر مجھ سے ناراض ہو کہ آپ میں سچ کہوں گا میں کسی دوسرے کی خاطر جو ہے اپنی قبر اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا سر کیمرے میں دیکھ کے میسیج دیں کیمرے میں دیکھ کے یہی والا جو ہے اچھا میں میں اچھا میں یہ کہوں گا کہ مخالفت کریں ہر آدمی کہیں مگر مخالفت سر جائز مخالفت کریں منافقت نہ کریں جھوٹ نہ بولیں حق کا ساتھ سچ کو سچ کہیں جھوٹ کو جھوٹ کہیں اور جب ہم اپنے سے منافقت ختم کر دیں گے اور بازمیر لوگوں کا ساتھ نیں بے زمیروں کے قریب مت جائیں موہبِ وطن جو بھی ہے ان کو سلوٹ کریں اور بے زمیر لوگوں کو غدارِ وطن کہیں گے ہم تینکیو سو مچ مستاد صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ خال کریں خدا کریں کہ آپ کا چینل کامیاب ہو اور جب پھر کبھی کہوں گا تو میں وہ باتیں کھل کے کہوں گا تاکہ جو ہے پتہ چلیں گے باتیں ہوتی کہیں بلکل نہیں مجھے آج بھی آپ کے اندر وہی جذبہ اور جوش نظر آ رہا ہے جو آپ پی اے سف کے دور میں آپ کے اندر ہو یہ پی اے سف والا دور تو بس گزر گیا لیکن اب آپ کو آپ ہماری بچیوں کی طرح ہیں جو اے جاتی ہے تو اس زمانے کے اگر کراچی میں کوئی تو پوچھیں گے مشتاق آوان نا خدا کی قسم شیر بھاگ سکتا ہے مگر مشتاق آوان کھڑا ہونے کے بعد بھاگے گا نہیں جو سچائی ہوتی ہے وہ اس کے لئے بہت مائنی رکھنی چاہیے منافقت واقعی اپنی زندگی میں سے آپ نکال دیں اور ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ بھٹکیں کہ جن سے آپ کو نیگٹیو وائبز آئیں اور ہمیشہ سچ بولیں کیونکہ سچ بولنے والوں کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اسی پیاری سی بات کے ساتھ میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیس کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ شکریہ